اسلام علیکم ہائی گائز اس سیگمنٹ میں ہم سیکھیں گے 3D اپلیکیشنز اور 3D سوفٹریز کے بارے میں اور کیسے 3D اپلیکیشنز میں موڈلنگ کی جاتی ہے انیمیشنز کی جاتی ہے اور ٹیکسٹرز اپلائی کی جاتے ہیں یہ سب ہم اس میں سیکھیں گے آج کس ویڈیو میں ہم نے جس 3D اپلیکیشن کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سینیما فورڈی وہ لوگ جو اڈاو بھی آفٹر ایفیکٹ میں کام کرتے ہیں وہ سینیما فورڈی سے بہت خوبی واقف ہوں گے کیونکہ سینیما فورڈی لائٹ جو ہے وہ آفٹر ایفیکٹ کا ایک پلگ ان بھی ہے اس لئے آپ بہت آسانی سے سینیما فورڈی کی فائلز کو آفٹر ایفیکٹ میں لکھے جا سکتے ہیں اور اس میں اس کی کمپوزیٹنگ کر سکتے ہیں آفٹر ایفیکٹ کے علاوہ بھی سینیما فورڈی ایک بہت سٹرونگ اپلیکشن ہے سٹینڈر لائن اس میں بہت اچھے طرقے سے آپ موڈلنگ کر سکتے ہیں اور انیمیشنز کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طرقے سے ٹیکچرز اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس لیکچر میں آج کی اس پہلے لیکچر میں ہم فوکس کریں گے یوزر انٹرفیس آف سینیما فورڈی کہ سینیما فورڈی کا یوزر انٹرفیس کیسا ہوتا ہے اور اس میں ماؤس اور کیبورڈ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح بیسک آبجیکٹس کو انسرٹ کیا جاتا ہے جب آپ سینیما فورڈی کو فرسٹ ٹائم اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس قسم کا ویو ملتا ہے یہ ایک پرسپیکٹیو ویو ہے پرسپیکٹیو ویو پورٹ ہے اس میں آپ کو تھری لائنز نظر آ رہی ہیں گرین بلو اور ریڈ گرین لائن لائن جو ہے وائیکسز کو شو کرتی ہے ریڈ لائن ایکس ایکسز کو شو کرتی ہے اور بلو لائن زیڈ ایکسز کو شو کرتی ہے اس کو آپ لیفٹ ڈاؤن سائٹ کارنر پہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے تو ادھر سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ لائن سکس جس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک برائٹ سینٹر میں ایک برائٹ ریکٹینگل ملے گی اور سائٹ پہ دو ڈارک سٹرپس ملیں گی رائٹ اور لیفٹ پہ یہ جو برائٹ ریکٹینگل ہے یہ آپ کا رینڈر ایریا ہے یہ ایکسپورٹ ایریا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پروجیکٹ کا اس ریکٹینگل کے بیچ میں ہوگا آپ جب ایکسپورٹ کریں گے وہی صرف ایکسپورٹ ہوگا باقی سب ایکسپورٹ نہیں ہوگا اگر آپ یہ سائز یا سکرین ریزولیشن یا رینڈر سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں اوپر یہ کنٹرول بار ہے ٹاپ سائٹ پہ اور سائٹ پہ کنٹرول بار ہے یہ کنٹرول بار میں ایک بٹن ہے اس کا نام ہے ایڈٹ ایڈر سیٹنگ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آپ کو بہت سے آپشنز ملیں گے فیلال ہم فوکس کریں گے آوٹپوٹ پہ آوٹپوٹ ونڈو میں جب آپ دیکھتے ہیں ایک ایرو ہے پریسیٹس کا ایرو ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے ایک فردر ایک اور مینی اوپن ہو جائے گا جس میں بہت سے میڈیا سے ریلیٹڈ پریسیٹس سکرینز کے آپ کو ملیں گے اگر میں سکرین میں جا کے 160x120 کے پریسیٹ کو کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریکٹینگل کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ میں زیادہ تر ویڈیو ایڈیٹنگ پہ کام کرتا ہوں اس لئے میں میں ویڈیو اور ویڈیو فیلم کا جو پریسیٹ ہے HDTV108029.97 یہ استعمال کرتا ہوں اس میں اور بھی کچھ اٹریبیوٹس اور پیرامیٹرز ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سینیما 4D میں ماؤس اور کیبورڈ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں بیسیٹ یوز آف ماؤس اور کیبورڈ ہم دیکھتے ہیں سینیما 4D میں کیسے کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اوبجیکٹ انسیٹ کرتے ہیں ویڈیو پورٹ پہ اس کے لئے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں سیکشن ٹول کو سیلیکٹ کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایرو کی ہے ایرو پوائنٹر ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلیک ایک اور کورنر پر بلیک ایرو ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کے اندر فردر آپشنز ہیں اگر آپ اپنا ماؤس کا لیفت بٹن کلک کر کے ہولڈ کریں گے تو آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی فردر آپشنز مل جائیں گے سیکشن ٹول کے میں فیلحال لائف سیکشن ٹول کو سیکشن ٹول کو سیکشن ٹول کو سیکشن ٹول کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک آپ کو بیسک اوبجیکٹس کی کیو بیا نظر آ رہا ہے یہ بیسک اوبجیکٹس ہیں اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا ایرو کی ہے اس کا مطلب اس کے اندر فردر اور لسٹ ہے دوسرے اوبجیکٹس کی بیسک اوبجیکٹس کی جب میں اپنا ماؤس لیفٹ ماؤس بٹن کلک کر کے ہولڈ کروں گا تو مجھے ایک لسٹ نظر آ جائے گی میں یہاں سیکشن ٹول کرتا ہوں کیوپ کو جس سے میں نے کیوپ کو سیکشن ٹول کیا وہ کیوپ جو ہے ویو پورٹ میں انسلٹ ہو گیا اور اگر آپ اپنے رائٹ سائٹ پر آپ سائٹ پر دیکھیں گے یہ ہے اوبجیکٹ مینجر ونڈو آپ دیکھیں گے یہ کیوپ اس اوبجیکٹ مینجر ونڈو میں بھی انسلٹ ہو گیا ہے اور اسی کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے یہ اٹریبیوٹ مینجر ہے جہاں اس اوبجیکٹس سے لیٹے تمام اٹریبیوٹس جو ہیں وہ ڈسپلے ہو جاتے ہیں جس میں سائز سیگمنٹس ہیں اور بھی بہت سے چیزیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اب اگر ہم نے اس اوبجیکٹ کو یہ جو بھی اوبجیکٹ ہے اس کو ہم نے جو ہے پین کرنا ہے رائٹ لیفٹ اس کے ویو کو رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن پین کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ویو پورٹ کے رائٹ سائٹ پر ٹاپ پہ آنگے تو آپ کو کچھ بٹن نظر آ رہے ہیں فرس بٹن کو آپ لیفٹ موس بٹن فرس بٹن پر کلک کریں اور موس اس بٹن کو ہولڈ رکھیں اور موس کو ڈریک کریں گے اپ اینڈ ڈاؤن رائٹ لیفٹ تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کو ویو جا وہ پین ہو رہا ہے یہ کام آپ کی بورڈ اور موس کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ آلٹ بٹن کو پریس رکھیں کی بورڈ پر اور جو آپ کو موس کا سکرول ویل کا بٹن ہے اس کو پریس رکھیں اور ہولڈ رکھیں اور آپ ڈریک کریں رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن تو آپ دیکھیں گا یہ پین ہو رہا ہے اب ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جو سین ہے اس کو زوم ان زوم آٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے سینیما فورڈی میں اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ ٹاپ کارنر پر جو بٹنز ہیں اس میں سیکنڈ بٹن جو ہے اس پر آپ لیفٹ موس بٹن کلک کریں اور ہولڈ رکھیں اور موس کو موس کو ڈریک کریں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کا اوبجیکٹ زوم ان زوم آٹ ہوگا یہی چیزہ کی بورڈ اور موس کی مدد سے کر سکتے ہیں آپ کی بورڈ پر آلٹ کی کو پریس رکھیں اور موس کا رائٹ جو بٹن ہے موس کا رائٹ بٹن کو کلک کریں اور ہولڈ رکھیں اور موس کو ڈریک کریں گے تو آپ دیکھیں گا اوبجیکٹ جو ہے وہ زوم ان زوم آٹ ہوگا اچھا آپ کا ریفرنس پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پہ اپنا پوائنٹر آپ پلیس کریں گے اب میں پوائنٹر المست یہاں سنٹر میں پلیس کر رہا ہوں اوبجیکٹ کے اور میں آلٹ کی کو پریس سکتا ہوں موس کا رائٹ بٹن جو ہے اس کو کلک کر کے ہولڈ کرتا ہوں اور موس کو ڈریک کرتا ہوں رائٹ لاف یا پینڈ آؤں تو آپ دیکھیں گا کہ اوبجیکٹ زوم ان زوم ان اور زوم آٹ ہو رہا ہے یہی اسی زوم ان زوم آٹ کرنے کا تیسر طریقہ یہ ہے کہ میں موس کا سکرول بٹن یوز کروں آپ سکرول بٹن جو ہے یا سکرول ویل جو ہے اس کو آپ یوز کر کے آبجیکٹ کو زوم ان زوم آٹ کر سکتے ہیں یہ ہے تین طریقے آبجیکٹ سین کو زوم ان زوم آٹ کرنے کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آبجیکٹ کو روٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں یہاں ویو پورٹ پہ جو رائٹ سائٹ پہ بٹن ہے ٹاپ سائٹ پہ اس میں تیسا بٹن روٹیٹ کا ہے لیفت موس بٹن کلک کریں اور ہولڈ کریں اور موس کو ڈریک کریں گے تو آپ دیکھے گا آبجیکٹ آپ کا روٹیٹ ہو رہا ہے یہ چیز آپ کی بورڈ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ کیا کرنا ایک آلٹ کی پریس سکتنی ہے اس کے بعد لیفت موس بٹن جو ہے وہ پریس کر کے ہولڈ رکھنا ہے اور پھر موس کو ڈریک کرنا پینڈ ڈاؤن کہیں پہ بھی تو آپ دیکھے گا کہ یہ روٹیٹ ہو رہا ہے اپنے ریفرنس پوائنٹ پہ تو یہ تھا آپ کا بیسک بیسک جو کی بورڈ اور موس کا یوز سینیما فور ڈی میں اچھا آپ دیکھے گا یہاں پہ آپ کو ایک فورت بٹن بھی نظر آ رہا ہے یہ ویو پورٹ کا بٹن ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو چار ویو پورٹ آپ کے سامنے کھل جائیں گی ایک تو پرسپیکٹیو ویو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہائی لیٹڈ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں دوسرا ٹاپ ویو ہے پھر فرنٹ ویو ہے اور لیٹ ویو ہے یہ ویو آپ چینج بھی کرتے ہیں یہ کیمرہ ویو آپ چینج کر سکتے ہیں کیمرہ پہ جا کے جیسے میں فرنٹ پہ گیا ہوں اور کیمرہ پہ جا کے میں اگر بیک کلک کروں گا تو یہ بیک ویو آ جائے گا اس طرح ہی میں جو رائے لیٹ ویو ہے اس پہ جا کے اگر میں رائٹ ویو کروں گا تو یہ رائٹ ویو آ جائے گا اگر آپ کسی بھی وینڈو کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جساں آپ ٹاپ وینڈو کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کریں پلے وینڈو میں یہ ہائی لائٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ جو چوتھا بٹن ہے آپ کے پاس وینڈو والا اس کو کلک کریں گے تو یہ اپیر ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ماؤس کے جو سکرول ویل کا بٹن ہے اس کو اگر آپ پریس کریں گے ویو پورٹ کے بچ میں تو یہ چاروں وینڈوز اوپن ہو جائیں گے آپ کے پاس اور جس وینڈو کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ جا کے دوبارہ آپ جو ویل سکرول ویل کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو وہ سیلیکٹ ہو جائے گی تو یہ تو تھے بیسک یوز آف کی بورڈ اور ماؤس سینما فور ڈی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سینما فور ڈی میں بیسک ٹولز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ لائف سیکشن ٹول کے ساتھ دیکھے گا تو یہ ایک مووو ٹول ہے اس کو لیفٹ ماؤس بٹن سے آپ سیلیکٹ کریں اور اس کی چارٹ کٹ کی ای ہے اگر آپ اوبجیکٹ کو مووو کرنا چاہتے ہیں تو جس بھی ایکسس کے ایلانگ آپ اوبجیکٹ کو مووو کرنا چاہتے ہیں ماؤس کو وہاں لے کر آئیے اس ایکسس کو ہائیلائٹ کیجئے اور لیفٹ ماؤس بٹن کلک کر کے ہولڈ کریں اور ماؤس کو ڈرائگ کریں تو یہ اوبجیکٹ اسی ایکسس کے ایلانگ مووو کرے گا یہی چیز آپ لائف سیکشن ٹول کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں میں لائف سیکشن ٹول سلیٹ کر رہا ہوں اسی طرح ہی ایکسس کو آپ سلیٹ کریں اور جس بھی ایکسس کے ایلانگ آپ اس کو مووو کرنا چاہتے ہیں ایکسس کو ہائیلائٹ کریں اور لیفٹ ماؤس بٹن کلک کر کے ہولڈ کریں اور ماؤس کو ڈرائگ کریں اگر آپ ایکسس کے علاوہ کسی اور ڈریکشن میں مووو کرنا چاہتے ہیں اوبجیکٹ کو تو آپ کو یہ کچھ رائٹ اینگل ٹرائنگل نظر آ رہی ہوں گی ریڈ بلو اور گرین ان کو ہائیلائٹ کریں اسی طرح ہی لیفٹ ماؤس بٹن دیکریز کرنا چاہتا ہوں یا سکیلنگ کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھے گا کہ مووو ٹول کے ساتھ ایک اور بٹن ہے آپ اس کو سٹیکٹ کریں گے ہے سکیل بٹن اس کی شارٹ کٹ کی ہے ٹی تو آپ دیکھے گا کہ ایکسس کے انڈ پہ کچھ کیوبز اپیر ہو جائیں گے جس سے آپ نے مووو ٹول کو ہائیلائٹ کیا تھا ایکسس کو ہائیلائٹ کر کے مووو کیا تھا اسی طرح ہی آپ اگر سائز انکریز اور ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس ایکسس کو پہلے ہائیلائٹ کیجئے گا لیفٹ موووز پٹن کلک کر کے ہولڈ کیجئے گا اور مووز کو اپ اینڈ ڈاؤن یا رائٹ لیفٹ ڈریک کریں گے تو آپ دیکھے گا کہ جو اپجیکٹ کا سائز ہے وہ انکریز اور ڈیکریز ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک بات انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھے گا کہ آپ کسی بھی کسی بھی ایکسس کے لانگ ایکسس کو انکریز اور ڈیکریز کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ تمام ایکسس میں پرپورشنلی انکریز اور ڈیکریز ہو رہا ہے تو کبھی کبھر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے پرپورشنلی نہیں مجھے ویٹھ لینڈ اور ہائیڈ جو وہ ڈیفرنٹ سائز ہی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں پہ اوبجیکٹ مینجر میں جو کیوب ہے اس کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو آپ دیکھیں دیکھیں کہ اس کے اٹریبیوٹس جو ہے وہ اپیر ہو جائیں گے اٹریبیوٹ مینجر میں تو اب جس بھی ایکسس کے لانگ جس بھی ڈریکشن میں آپ سائز انکریز کرنا چاہتے ہیں اس باکس کے ساتھ جو ایرو کیز آپ کو نظر رہے ہیں آپ اینڈ ڈاؤن کی یہاں ماؤس کو لے کر جائے گا اور لیفٹ ماؤس بٹن کلک کر کے اپ اینڈ ڈاؤن ڈریک کی جگہ تو آپ دیکھیں گا اس ایکسس کے لانگ اس کا سائز چھوٹا اور بڑا ہوگا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ آپ کو تمام ایکسس کے ساتھ یالو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں آپ ان یالو ڈاٹس کو ہائیلائٹ کی جگہ لیفٹ ماؤس بٹن کلک کر کے ہولڈ کی جگہ اور آپ ماؤس کو ڈریک کریں اپ اینڈ ڈاؤن یا رائٹ لیفٹ کہیں پہ بھی تو آپ دیکھے گا کہ سائز اس ایکسس کے لانگ چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو یہ تین طریقے تھے اوبجیکٹ کی سکیلنگ کے جو آپ نے دیکھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوٹول وہ ہے روٹیٹ ٹول سکیل ٹول کے ساتھ ایک بٹن ہے روٹیٹ ٹول کا آپ اس پہ لیفٹ ماؤس بٹن سے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اوبجیکٹ کو اس کو ہائی لیٹ کیجے گا لیفٹ ماؤس بٹن کلک کیجے گا اور ماؤس کو ڈریک کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ اوبجیکٹ جو ہے وہ روٹیٹ ہوگا اب لیکن آپ اس میں دیکھ رہوں گے کہ اوبجیکٹ جو ہے وہ بہت ہی کنٹینسلی اس کی ویلیوز آ رہی ہیں فکس ویلیو نہیں آ رہی پوائنٹس میں کچھ ویلیوز آ رہی ہیں لیکن کبھی کبار آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اوبجیکٹ کو آپ جو ہے وہ فکس ڈگری پہ موف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ جس ایکسس کے اوبجیکٹ کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہائی لیٹ کیجے گا لیفٹ ماؤس بٹن سے کلک کر کے ماؤس کو ہولڈ کیجے گا اس کے بعد شفٹ کی پریس کیجے گا اور پھر اگر آپ ڈریک کریں گے تو آپ دیکھے گا کہ یہ 10-10 ڈگری کے فکس جو پوائنٹس ہیں فکس ڈگریز پہ 10 ڈگری کے ڈیفرنس سے یہ اوبجیکٹ جہو روٹیٹ ہوگا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہائی لیٹ کی جگہ سرکل کو ماؤس کو لے جا کے اس ایکسس پہ جس ایکسس کے ایلونگ آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ماؤس کا لیفٹن کلک کیجے گا ہولڈ کیجے گا اور اس کے بعد شفٹ کی کو پریس کی جگہ اور پھر ماؤس کو جب آپ ڈرائگ کریں گے تو یہ فکس ڈگریز پہ جیسے یہ 10-10 ڈگریز پہ اوبجیکٹ جہو روٹیٹ کر رہا ہے تو یہ تھے کچھ بیسک ٹولز اچھا اگر آپ ایک اور چیز اٹریبیٹ مینجر میں دیکھے گا تو آپ ہم نے سائز تو انکریز ڈگریز کی اٹریبیٹ مینجر میں لیکن آپ دیکھے گا تو سیگمنٹ کے باکسز بھی ہیں ہاں پہ ایکس وائ اور زی میں کرنٹلی یہ ون ون ہے اگر آپ اس کو انکریز کریں گے تو سیگمنٹ انکریز ہونا شو ہو جائیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں سیگمنٹ کی قوانٹیٹ انکریز کروں لیکن آپ کو کچھ بھی سیگمنٹ نظر نہیں آرہے انکریز اور ڈیکریز کرتے اصل میں یہ ایشو ہے ڈسپلی کا اگر آپ یہ مینیو پہ آئیں گے اس ویو پورٹ کے مینیو میں ڈسپلی مینیو پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ نظر گا گار شیڈنگ اگر آپ گار شیڈنگ لائنز کریں گے تو آپ دیکھے گا کہ یہ سیگمنٹ آپ پہ سپیر ہو جائیں گے اور اگر آپ کم زیادہ کریں گے تو آپ دیکھے گا یہ سیگمنٹ ہیں وہ کم اور زیادہ ہو رہے ہیں اس رہے میں اس کو ٹین ٹن ٹن رکھ دیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ ڈسپلی کو یوز کر سکتے ہر ایسی شیپ جس کے چار پوائنٹ ہوں گے اور چار ایجز ہوں گے اس کو پولیگون کہیں گے اور وہ شیپ جس کے چار پوائنٹ سے زیادہ ہوں گے پانچ سے زیادہ ہوں گے تو ایسی شیپ کو انگ کہیں گے اچھا بے آپ دیکھتے ہیں اگر میں سیکشن ٹول سیکشن ٹول بھی سیکشن کروں اور میں کچھ سیگمنٹ یا پولیگون سیکھ کرنا چاہتا ہوں یا پوائنٹ سیکھ کرنا چاہتا تو میں نہیں کر سکتا سینما 4D میں اگر آپ کو فردر ایڈیٹ کرنا ہے تو اس کو ایڈیٹیبل بنانا پڑے گا اس کے لئے لیفٹ بار پر پوائنٹ سیکھ کر درائی آبجکٹ پر اگر آپ کچھ پولیگون سیکھ سیکھ کرنا کئی بوڑ پر لیفٹ موس بٹ کلک کر اس اس کو ڈی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ ایجز اور پوائنٹس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ادھر ہمیں ایک اور چیز بتا دوں اب آپ کو یہ بینفیٹ نظر آئے گا سیلیکشن ٹول کا جو آپشن اگر آپ کو کافی ایک سے زیادہ اپنی پوائنٹس یا ایجز یا پولیگون سیلیکٹ کرنے تو آپ ریکٹینگر ٹول سیلیکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی سیلیکٹیو بیچ میں سے پولیگون رینڈم لی سیلیکٹ کرنی ہے پولیگون یا ایجز یا پوائنٹس تو آپ یہ لیسر سیلیکشن ٹول لے سکتے ہیں یہ ٹول آپ کی مرضی کے مطابق آپ جو جو پوائنٹس چاہتے ہیں رینڈم لی اور جس کا سیکونس نہ ہو آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایجز کو بھی اور پولیگون کو بھی اور لاسٹ ہے وہ پولیگون سیلیکشن ٹول ہے آپ جساں ڈراؤ کر کے آرام سے جتنے ایریے کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تو تھی سنما فور ڈی کی بیسکس بگنرز کے لیے جو بہت ضروری ہیں سنما فور ڈی میں کام کرنے کے لیے امید ہے آپ کو یہ آسان لگی ہوں گی اور اچھی بھی لگی ہوں گی اور آپ کو مزہ آیا ہوگا اس کو سمجھ کے تو ملتے ہیں نئے لیکچر میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ